سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے اتار کے سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے اتار کے مردہ دلوں کو دے جلا حادی ہے طلبگار کے مردہ دلوں کو دے جلا حادی ہے طلبگار کے مردہ دلوں کو دے جلا حادی ہے طلبگار کے جا دو مانا کل موت نے آنا ہے او تے پیر میرے نے بھی آنا ہے میں نو گلمہ یاد دل آنا ہے نہ لے آپ پہ جنا پڑھونا ہے نہ لے آپ پہ جنا زا پڑھونا ہے نہ لے چونک بقی دفن آنا ہے شالہ پینہ دے پینے دی خیر ہوئے سڑے پینے دی ہر دم خیر ہوئے نور کی بساعت ہو نور کی بساعت ہو موسیقی موسیقی صلو علی الحبیب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الورسلی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علیہ وسلم 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 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر صبح و شام دس دس بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کا دن میری شفاق ملے گی صلو علیہ العبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیاری مرشیدی آپ کی کیسی طبیعت ہے الحمدللہ رب العالمین علیہ کل عال دامن مصطفیٰ ہتم ہے پیاری مرشیدی جامعہ دل مدینہ جوہر ٹون مرکز الولیہ لاہور سے حاضر ہوا ہوں ہمارے درجے کے تین اسلام بھائی آپ کی بارگاہ میں اسلام عرض کر رہے تھے علیکم علیہ وآلہ وسلم میرا بھی سلام جزاک اللہ خیرہ پیاری مرشیدی یہ رشاد فرمائے کہ احرام کی حالت میں نسوار موں میں رکھنا کیسا نسوار جو ہے وہ خوشمو تو ہوتی ہے اس میں بدبو ہوتی ہے اس سے احرام میں جیسے سگریٹ پیتے ہیں احرام میں یہ بھی ایک تمباکو کا استعمال ہے اور چونکہ اس میں خوشمو بھی نہیں ہے اس لئے احرام پر تو اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا مہن نسوار ہے قابل ترک وہ استعمال نہ کیا جائے وہ اس سے استعمال نہ کیا جائے نقصان سنا ہے کہ بعض اس میں افلیور ہوتی ہے اور خوشبودار بھی ہاں خوشبودار ہو تو پھر اس کے الگ آکام ہوں گے کہ عام طور پر نسوار جو مہنے جو نوٹ کیا ہو تو بدبو دار ہوتی ہے اب کوئی افلیور آتے ہو تو پتہ نہیں ہے اگر خوشبو والی تو استعمال نہ کیجائے احرام جزاق اللہ خیرہ ویجاکم صلو علیہ وسلم صلو اللہ تعالی علیہ ورحمت اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا پیر صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد بلالی تاری ہے آگے رکنے شورا نے ہمیں ترکیب دلائی تھی کہ اپنے کالیج میں بھی آپ بیان کیا کریں میں اپنے کالیج میں بیان تو کرتا ہوں لیکن کلاس والے بچے گوڑ سے سنتے نہیں ہیں اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے آپ دیکھ کر بیان فرماتے ہیں رسالہ پر زبانی یاد کر کے جاتا ہوں گھر سے فیضان سنت یا آپ جائب القرآن سے اور پھر کلاس میں زبانی کرتا ہوں یہ تو آپ کو رکنے شورا نہیں ایسا دنہی کہا ہوگا نہیں ایسا نہیں کرنے ترکیب دلائی ہے کہ آپ نہ کالج میں بھی فیضان سنت سے دیکھ کر بیان دیکھ کر کرنا ہے زبانی نہیں کرنا غلطیاں ہوتی ہیں تو جو کوئی سنے یا نہ سنے نہ ہم اپنی سنائے جائیں اور کلاس میں کچھ بچے آسے ہیں جو مجھے کہتے ہیں کہ تم لوگ اس طرح ہوں اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے اس کے بارے میری تھوڑی دماغ کلیر کردیں میرا کمسابت کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنی چاہیے کے نہیں آپ کا خیال کیا ہے مانگنی چاہیے کے نہیں مانگنی چاہیے تھوڑا سا کمسابت کلیر کردیں تھوڑا سا وسوسہ جب آپ کو پتہ ہے کہ مانگنی چاہیے پھر پوچھنا کیوں جاتے ہیں میں بھی کہتا ہوں مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا جہاں منع کی آیتیں ہیں من دون اللہ من دون ہی مانگنے کے تعلق سے وہ ممنت بتوں سے وہاں مراد ہے جو بت ہوتے ہیں جن کو یہ پوجا کرتے ہیں ان سے مدد مانگنی منع ہے اور یا کرام سے تو مدد مانگنے بھی کیا رہے ہیں ایک دوسرے سے بھی تو مدد مانگتے ہیں اپنے پاکستان میں مددگار پولیس فون نمبر پندرہ دیکھا کبھی بورڈ اپنے یہ مدد کرتے ہی ہیں پولیس والے سبحان اللہ شکریہ صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالیٰ سوال یہ ہے کہ آپ نے جو دعا رسالہ پڑھنے کی جو عطا فرمائیا اگر ایک اسلامی بھائی پڑھ رہا ہے باقی اسلام بھائی بیٹھ کے سن رہے ہیں تو کیا وہ سننے والوں کے بھی حق میں وہ دعا قبول ہوگی انشاءاللہ جزاک اللہ خیر ویسے سننے والے کے لیے طریقہ کار ہے نا کیونکہ ہمارا اسمیں بولتا رسالہ بھی تو ہے وہ آڈیو ہی تو ہے تو وہ سنے گا ہی وہ بڑے اتمام کے ساتھ بہت اچھے مطبع آلات میں بھرا جاتا ہے تو یہ اگر سنے تو بھی میرا خل ہے مزا آئے اگر توجہ سے سنے تو یہ پڑھنے والا تو شاید مضبوط نہ ہوا تو اٹک اٹک کے پڑھے گا یہ بہت مطبع اچھے انداز میں پڑھا ہوا ہوتا ہے صلو علیہ الرحبیب صلو علیہ الرحبیب امیر احل سنت دامت برکاتم العالیہ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ سنت اور حدیث میں اگر ایک کوئی واضح فرق ارشاد فرما دیں کہ آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیہ کے حوالے سے یعنی کہ یہ پڑھنا بھی یعنی کہ وہ دیکھا ہے فتاوہ رضویہ شریف میں کہ کوئی کام ایک آتھ بار کرنے سے سنت نہیں بن جاتا تو کچھ اسلامی بھئی یہ کہتے ہیں کہ میں نکاح پچیس سال کی عمر میں کر کر سنت پوری کروں گا یا اس طرح کئی ایسے کام جو ایک یا دو بار کرنا ثابت ہے تو ان کو وہ اپنے الفاظ میں سنت کہہ دیتے ہیں تو اس کے بارے میں اگر کرنے لی کچھ رہنمائی فرما دیں مطالعہ کافی گیا لگتا ہے آپ نے ماشاء اللہ یہ تو حالہ حضرت کا ارشاد ہے فتاوہ رضویہ میں کہ ایک آتھ بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ہوئی صادر وہ سنت نہیں بن جاتی سے وہ بھی کہ پچیس سال کی عمر میں نکاح فرمایا اب یہ کہ یہ پچیس سال کی عمر میں نکاح کرنا ثابت ہے یہ کہہ سکتے لفظ سنت کا اطلاق یہاں نہیں ہوگا بجائے تو اسے کون ہے جو مطلب بیس سال کی عمر میں جس کو موقع مل رہا ہو شادی کے اور بولے میں پانچ سال انتظار کروں گا کسا دیکھا نہیں ہے میں نے کوئی ایسا جزاک اللہ خیرہ ویجاکم صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ وسلم ایک تو آپ نے عورت کے مزار پر جانے کے بارے میں فرمایا تا من ہے اگر کوئی عورت اپنے شور کے ساتھ پردے کی حالت میں جاتی ہے تو اتمنہ شریح حکم کیا ہوگا میں نے عرص کرنا ہے کہ وہ آلہ حضرت نے منع فرمایا آلہ حضرت نے منع فرمایا پردے کے ساتھ بھی جائے گی تو جو ممانت کی وجوات ہیں کہ وہاں حد سے گزرے گی جزا فضا کرے گی عورت امیرہ علیہ السلام کی خدمت میں عرض ہے کہ جہاں بھی منع لکھا جائے تو اس معاملے کے اندر ہمیں کیا ذہن منان چاہیے احتیاط کرنی چاہیے ایک تو یہ ہوگا ہے کہ منع ہے تو ایک کس درجے کا منع ہے مجھے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے یا مجھے بچنا ہے جب صرف لفظیں مناؤ منع تو تھے کوئی کفر بھی منع ہے شراب بھی منع ہے جوا بھی منع ہے تو یوں مطلب وہاں مناؤ سے مراد ہم اپنا ذہن یہ نہیں بنائیں گے کہ یہ کوئی ہلکا بھلکا مسئلہ ہے کیونکہ بعضوں کا دو سخت حکم ہوتا ہے تب بھی لفظ منع آ جاتا ہوگا کتابوں میں اب اس کی مطلب اتنی گہرائی جو ہے نا یہ اس کو جو منجاوہ مفتی ہوگا نا وہ سمجھ سکتا ہے عام تھوڑا بہت علم رکھنے والے اس کو سمجھ نہیں سکے گا مشکل ہوتا ہے اس کے لئے ہر علم بھی نہیں سمجھ سکے گا اس لئے بس جو بزرگوں نے لکھا نا اپنے کو اسی میں رہنا چاہے چونکہ چنانچہ کر کے اس کے خلاصے اور وزاتیں اپنی مرضی سے مطلب اس میں نہ کرنے چاہیے صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے کہا مطلب مذاکرے میں مسئلہ بیانا فرمایتا ہے ہلی کے حوالے سے کہ کوئی مکات سے بہر آئے گا تو اس کے لئے عرام کے ساتھ آنا ضروری ہے اگر کوئی ہلی ہے اور وہ مکات کے اندر ہے لیکن قریب رہتا ہے کام کے لئے آتا جاتا رہتا ہے مثلا ڈرائیور آئے لیبر کو لے کر آتا جاتا ہے اب وہ بہت بہت آئے گا جائے گا تو کیا اس صورت میں احرام کا کیا حکم ہوگا ہلی کے لئے تو مسئلہ نہیں ہے ہلی اور حرامی دونوں کے لئے احرام کا مسئلہ نہیں ہے کہ مکہ شریف میں بغیر احرام کے وہ داخل ہو سکتے ہیں احرام سے مثلا مکات سے بیعت جاتا ہے کسی کام کے سلسلے میں مکات سے باہر جاتا ہے پھر ہل میں آتا ہے مکہ شریف نہیں جاتا اچھا ہل میں تو احرام کی ضرورت نہیں ہے مکات سے جو گزرنا بغیر احرام کے مکات سے نہیں گزر سکتے جبکہ مکہ شریف جانا ہو اگر مکہ شریف نہیں جانا ہل میں آپ پر کو رہنا ہے تب احرام کی ضرورت نہیں ہے صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ محمد آپ کا کیا حال ہے الحمدللہ رب العلیب حضور میرا نام حافظ محمد مدسیر اتھاری ہے اور میں پنجاب کے شہر قصور سے آیا ہوں مدسیر نام نہیں ہے محمد مدسیر اتھاری قرآن کریم میں جو صورت ہے آپ تو حافظ صاحب ہیں یا ایوہ المدسیر دال پر تشدید ہے جی جی ہے نا آپ کا نام بھی رکھا ہوگا مدسیر جی حضور زبان پر کم چڑھتا ہے مدسیر زیادہ چڑھتا ہے آپ کوشش فرمائے کہ زبان پر یہی چڑھتا ہے مدسیر انشاءاللہ محمد مدسیر اتھاری ماشاءاللہ حضور سب سے پہلے میرا یہ سوال ہے کہ میں وہاں قصور میں امامت کرتا ہوں اور میں نبینا ہوں اور کئی لوگ اس سوال کو جنم دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی نے کے مذہب ناماز نہیں ہوتی تو باپا جان اس کے بارے میں آپ کی کیا خیال ہیں ذرا بتا دیجئے فتح رضویہ شریف جیلد چھٹی سکس میں اعلیٰ حضرت کے بارگاہ میں سوال ہوا کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ عدیم البصر کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں عدیم البصر مانے نابینا الجواب بلا شبہ جائز ہے مگر اولا نہیں مکروہ تنزیحی ہے جبکہ حاضرین میں کوئی شخص سغیب العقیدہ غیر فاسق قرآن مجید صحیح پڑھنے والا اس سے زائد یا اس کے برابر مسائل نماز و طہارت کا علم رکھتا ہو ورنہ وہ عدیم البصر ہی اولاو افضل ہے جو باب بسپے صفات مذکورہ باقی حاضرین سے علم میں زائد ہو مطلب یہ کہ اگر وہ نابینا جو امامت کرے گا تو اس کے پیچھے نماز تو ہو جائی لیکن لیکن مکور تنزی یعنی ناپسندیدہ ہے لیکن یہ بھی اس صورت میں کہ کوئی اور صحیح العقیدہ سنی غیر فاسق جو قرآن کریم صحیح پڑھتا ہو اور اس امام جو نابینا امام ہے اس سے زیادہ جانتا ہو یا اس کے برابر مسائل نماز و طہارت کا علم رکھتا ہو تو وہ آنکھ والا بہتر ہے کہ اس کے وہ امامت کرے اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ وہ نابینا ہی اگر علم میں زیادہ ہے تو اب یہی نابینا افضل ہے جبکہ ان سب میں یہ سب سے زیادہ علم و مسائل وغیرہ کا رکھتا ہو احرام کی حالت میں ہم انسان دو چادریں اپنے جسم کے اوپر لپیٹتے ہیں حضور آیا کہ ہم کیوں لپیٹتے ہیں آیا کہ یہ کپڑوں کے اندر ہمارا عمرہ نہیں ہو سکتا حکم شریعت یہی ہے کہ بے سلی دو چادریں اس میں استعمال کریں زیادہ چادریں بھی ضرور تر سردی وغیرہ ہو تو استعمال کر سکتے بے سلی ہو سلاوہ کپڑا منا مرد کو عورت کے لئے من نہیں سلاوہ کپڑا عورت مرد کے لئے من آپ سے ملاقت کرنا چاہتا ہوں مہربانی ہے مجھ پر کرم فرما دیجئے میں دل میں بہت پڑپ لے کے آیا کسور سے آیا حضور آپ مہربانی فرما دیئے مجھ بر مکہ ملنے پر ان کو ادھر آگے لے لوں آگر نابی نہ اور جو باب المدینہ کے باہر سے آئے نا ان کو لے لوں سلو علی غبیب صلی اللہ تعالی علی محمد یا سیدی آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ جب ہم نماز میں ہوتے ہیں تو اس کے دوران عموما دیکھا گیا ہے کہ ہمارے آگے سے کوئی افراد گزر جاتا ہے جواں وہ جماعت میں ہوں یا الگ سے تنہا نماز پڑھ رہے ہو تو آپ کی بارگاہ میں پوچھنا تھا کہ اس نماز کو ختم کر کے ہم کیا دوبارہ نماز شروع کریں یا اسی نماز کو جاری رکھیں گے برائے کرم جواب اشارت فرما دیں نماز پڑھنے والے کے آگے سے کوئی گزرے تو اس سے نماز پڑھنے والے کی نماز نہیں ٹوٹتی کوئی فرق نہیں پڑھتا جزاک اللہ خیرہ آخر میں ان سے ریکویس ہے کہ دعا کریں اللہ پاک دین مطین خدمت قبول کریں جن طرح سے نگرانے شورا کوئی کاری کوئی حافظ کوئی علماء بنی ہوئے اللہ پاک دین خدمت قبول کریں انشاءاللہ آنیت کریں مکمل مدنی حلیے میں سبحان اللہ آج سے نبی زندگی شروع کرنا اللہ شکرانے مدنی کافلہ ہر ماہ نیت کرا کنی ہوتا حسین آباد ماشاءاللہ باپا مدینے حاضر مکمل نیو آقا برکانہ تو انشاءاللہ جب بلائے آقا خود ہی انتظام ہو گئے آمین آمین صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد میرا سوال یہ ہے کہ آج کل گنے کی کاشت ہو رہی ہے اور ہمارے بعض ندان ٹرالی سے گنہ لے لیتے ہیں پہلے تو بغیر پوچھ لیتے ہیں اگر پوچھ لیں وہ اس کا مالک نہیں ہوتا وہ کہتا ہے لے لو کیا اس طرح لینا ان سے جائز ہے اس طرح گنے کھینچ لیتے ہیں خجوریں نکال لیتے ہیں سراخ ہوتا ہے بوری وغیر میں اس سراخ کر دیتے ہوں گے تو اس طرح کی چیزیں لینا ظاہر ہے کہ یہ حرام ہے اور اگر یہ ٹرک والا اجازت دے بھی دے تو اگر یہ ٹرک والا اس مال کا خود مالک ہے اور اجازت دیتا ہے تو لینا جائز ہوگا اور اگر یہ ٹرک والا مالک نہیں بلکہ دوسرا کا مال ہے اور یہ لانے لے جانے پر یہ مقرر ہے تو یہ اجازت دے نہیں سکتا اجازت دے گا تو یہ بھی گناہ گار ہوگا صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد محمد شوقت اتاری ایک پرائیویٹ انجنرنگ کالیج میں لیکچرر بھی ہوں اور شعبہ تعلیم پاکستان کی خدمت بھی ہے آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ ملک بھر سے کموں بیش آٹھ سو کے لگ بھگ اس سے بھی مزید تعداد بھی آ رہی ہے سٹوڈنٹ لیکچررز پروفیسرز دیگر اس شعبے سے وابستہ اسلامی بھئی یہاں پہ موجود ہیں الحمدللہ مدنی مذاکرے کا بھی فیضان حصر کیا قریب سے بھی آپ کی زیارت کی سعادت ملی اور بہت سارے اسلامی بھائیوں کی ہو سکتے پہلی دفعہ بھی حاضری ہوئی ہے ایک تو میرے ساتھ بھی بیٹھیں یہ بھی پہلی دفعہ ہیں تو یا مرشیدی آپ کی بارگاہ میں عرض یہ تھی کہ جیسا کہ آج بھی رمضان کا تذکرہ ہوا دوران مدنی مذاکرہ تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم سب شعبہ تعلیم والوں کو پروفیشنلز کو یہاں عالمی مدنی مرکز میں جمع کریں جس طرح آج ہم ایک مدنی مذاکرے میں یا ڈیڑھ دن کے لیے دو دن کے لیے ہم یہاں ہیں تو اسی طرح روزانہ دو دو مدنی مذاکرے بھی ملیں عراقین شورا کی صحبت ملے مدنی پھول اور الحمدللہ عزو جل تربیت کا اسی طرح ساما رہے اور پھر آخری دنوں میں تو ویسے ہی مطلب یہاں پہ رکت کا محول اور مطلب دل نرم ہوتے ہیں تو کیا ہی مدینہ مدینہ ترقیب بن جائے اس حوالے سے کچھ اگر آپ کرم فرما دیں آپ نے کیا ہے احتکام الحمدللہ عزو جل کتنی بار کزشتہ سال بھی تھا اور کاؤنٹنگ تو ابھی یاد نہیں ہے چھ سات مرتبہ چھ مرتبہ اب دیکھو یہاں کچھ ملتا ہوگا تب ہی آتے ہوں گے لینے کے لئے اور کنکن آئے گا آت اٹھا رہے گا میں کیا کہہ رہا ہوں سمجھ رہے ہیں ایک مہینے کا احتکاف کریں گے فیضانہ مدینہ میں نیت ہو تو آت اٹھا جھوٹا آت اٹھانا تو گناہ ہے سچی نیت تو دل کی پھر نہیں آسکے تو وہ الگ بات ہے نیت پکی ہے کہ میں نے آنا ہی آنا ہے تو ہی آت اٹھانا ہے انشاءاللہ چاند یہاں دیکھنا ہے انشاءاللہ چاند تو دیکھنے کو ملے گا نہیں فیضانہ مدینہ سے ہم لوگ تو دیکھ لیتے ہیں ترکیب بنا کر سب نہیں دیکھ سکیں گے چھت بہت بڑی ہے تو یہ کہ یہاں چاند رات گزارنی ہے پورا ماہ رمضان انشاءاللہ ذہن نصیب ذہن نصیب عید کی چاند رات بھی یہاں گزارنی ہے اور ہاتھوں ہاتھ عید کے دینوں میں مدنی کافلے کا مسافر بھی بننا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں ورنہ یہ ہوتا ہے کہ سارا مہینہ ادھر روئے دھوئے اور پھر باہر نکلے عید کی بدقسمتی سے ہمارے جو ماحول ہوتا عید کے دن آپ کو سمجھ سکتے ہوں گے کتنا عجیب و غریب ہوتا ہے پھر گناہوں میں خدا نہ کرے پڑ جائیں اور جو رمضان میں کم آیا وہ کئی خطرے میں نہ پڑ جائیں یہ بھی ذہن بنا کر آئیں تو مدینہ مدینہ آپ مدنی کافلے کے مسافر بن جائیں گے ہاتھوں ہاتھ چاند رات کو انشاء اللہ انشاء اللہ عز وجل صلو علی اللہ حبیب صلو اللہ تعالی عداب و حمد موسیقی 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 بغداد ایکسپریس سے بھی آئے ہیں شبہ تعلیم والے بھی آئے ہیں جھولیاں بھر دیں عطا کر دیں بڑی امیدیں لے کر آئے ہیں امیدیں لے کر آئے ہیں دل میں عارض ہوئے ہیں تمناہیں بڑی بڑی آنسو دے دیں درد دل دے دیں اس کے رسول جھولیوں میں ڈال دیں خوف خدا مل جائے نماز کا جذبہ مل جائے اخلاص مل جائے تقوی مل جائے میرے جو اسلامی بھائی ہیں انہوں نے مجھ میں محنت کی اور میرا ذہن بنایا اور میں پنجاب سے آیا ہوں سرگودہ شہر کی شہری عبادی کے بالکل کارنر سے اینڈ سے صرف آپ کا دیدار کرنے اور آپ سے بیعت کرنے اور دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا آپ سے گزارش کروں گا کہ میں ایز ای پوٹوگرافر کام کرتا ہوں اور میں نے ایک دو جگہ آوڈیشن دیا ہے تو میں ایکٹنگ میں جا رہا تھا مجھے پاس بھی کر دیا تھا لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ اللہ سے آپ دعا کریں مجھے یہ ایکٹنگ سے اٹھا کے مجھے کوئی حلال روزگار عطا فرمایے اللہ تعالی تاکہ میں اس ایکٹنگ کے جذبے سے ہٹ جاؤں مجھے بہت شوق ہے ایکٹنگ کا لیکن جب سے آپ اسے ملاقات ہوئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں ایکٹنگ نہ کروں میرا ایڈیشن پاس بھی ہو گیا ہے ایک جگہ پہ دوسری جگہ میں نے جانا ہے اور وہاں پہ میری سفارش ہے لیکن میں نہیں چاہتا آپ اللہ تعالی سے دعا کریں اور مجھے کوئی حلال روزی عطا کریں اللہ تعالی حلال اور حسن روزی اللہ کریں آپ کو حسن ہو جائیں ماشاءاللہ آپ نے توبہ کر لی اور ماشاءاللہ عاشقان رسول میں شامل ہو گئے بڑی قسمت کی بات ہے اللہ اس نے قامت نصف فرمائے ایسی بھی قائم رہیے گا مدنی خافلوں میں سفر کرتے رہیں انشاءاللہ معلومات بھی بڑھتی چلی جائیں گے توبہ کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام اچھلے اچھلے ناہوں سے اور معدہ کرتا ہوں میں بادہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ آئندہ چھلی اتر چلوں گا چلے گا سوڑے 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 میرے مرشد میرے مرشد میں عطار میرے مرشد میں عطار میرے مرشد میں عطار میرے مرشد میں عطار صلو علیہ العبیب صلی اللہ تعالی علیہ و حمد آپ دعا کرتے ہیں کہ فلان ڈیٹھ تک یہ سالہ پڑھ اس کے لئے یہ دعا ہے ایک اسلامی بھائی کو میسج بعد میں پڑھتا چلتا کہ یہ دعا دی ہے یہ یہاں تک پڑھنا تھا اب ٹائم گزر چکا ڈیٹھ گزر چکی ہے کہ بعد میں وہ سالہ ہم پڑھ لیتے ہیں اسی دعا میں ہم شامل ہو جاتے سکتے ہیں اللہ کرم فرمانے والا سواب کے لئے پڑھے آپ تاریخ کی اگر وہ نہیں کرتا تو پھر وہ ترغیب تھوڑی وہ ہو جائے گی مددم ہو جائے گی صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی قلام و قحمد میں لاہور سے تشریف لائیں میرا بیٹا ہوا ہے اور وہ ملتان میں ہے لیکن میں لاہور سے سیدھا کراچی آگیا بیٹا ملتان میں ہے میرا بیٹا ہوئے بھی تین دن ہو گئے ہیں بیٹا ابھی تک میں نے نہیں دیکھا لیکن دل میں ارادہ کیا تھا کہ پہلے دیدار کریں گے اس کے بعد آپ نام رکھیں گے اور پھر میں بیٹے کے بعد جاؤں گا ماشاءاللہ نام تو آپ تجویز فرما دی تعاوت اسامی کی ذمہ داری کیا آپ کی ذمہ داری ہے نہیں لیکن وہ ہر جو میں رات اس تمام میں نہ جانے کی ذمہ داری ہے اس تمام میں جو بقائدہ جاتے ہیں جو ہوتا ہوں جی ماشاءاللہ مدریک کافلے میں سفر ہر مینت تین دن کرم فرما دیں نہیں کرتے ہیں تو پھر کیسے نام ملے گا کرم فرما دیں آپ سات دن کا نماز کورس کرنے کے لئے رکھ جائیں انشاءاللہ جی جاہا ولادت کس کی بیٹے کی جی جی بیل ولادت کن دنوں میں ان دنوں جی بیس تاریخ کو بیس دسمبر کو میں گیارمی شریف کا مہینہ تھا یا میلات شریف کا مہینہ تھا گیارمی شریف کا تھا شروع ہو گیا جی جی تو نام آپ کا نام محمد جاوید اتاری محمد نام رکھ لیں پکار نکلے بغداد رضا بغداد رضا خوش کرو اللہ 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 میرے بیٹے کو اتاری سلسل میں قبول فرما لیجئے قبل تو مرشدی اتار میرے مرشدی اتار میرے میرے بھی گاتوں میں پیارا دامنی اتار ہے اے کرم اللہ کا مجھ پر جو بڑا غفار ہے اسلام polyري LIII بابا جی मیرا محمد رمضان اعتاری میں اللہ عرف سے آئیے ہوں میں آپ کے تعالیٰ ہونا چاہتا ہوں نہ کرو سنوالے جس نگر میں بھی گیا محسوس میں نے یہ کیا ہر طرف سے آرہی اتبار کی محکار ہے سر سبز اس گلزار کے یہ پھول ہے اتار کے مرداد لو کو دینجلا ہادی ہے طلبگار کے مرداد لو کو دینجلا ہادی ہے طلبگار کے طلبگار کے